اہم خبر دیں گے آپ کو وکیل حسان نیازی کی زمانت منظور کر لی گئی حسان نیازی انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ہوئے درخواست زمانت ایک ایک لاکھ کے مچالکوں کے عوض منظور کی گئی ہے تو وزیراعظم کے بھانجے وکیل حسان نیازی کی زمانت منظور کر لی گئی جو کہ پی آئی سی حملے پر پیش پیش تھے اور یہ ایک دفعہ سے پھر سے آپ مناظر بھی ٹیلی ویجن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں پی آئی سی حملے میں پیش پیش تھے وزیراعظم کے بھانجے وکیل حسان نیازی جن کے اب زمانت منظور کر لی گئی ہے ان کی گرفتاری قرید شاپے بھی مارے جا رہے تھے لیکن ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی اس کے بعد لاہور سے باہر چلے گئے اور اب وکیل حسان نیازی کے جو زمانت ہے وہ منظور کر لی گئی ہے حسان نیازی انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ہوئے درخواست زمانت ایک ایک لاکھ کے مچلکوں کے عوض منظور کی گئی ہے درخواست زمانت منظور کر لی گئی ہے وکیل حسان نیازی کی حسان نیازی انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ہوئے درخواست زمانت ایک ایک لاکھ کے مچلکوں کے عوض منظور کی گئی ہے حسان نیازی وزیراعظم کے بھانجے جو کہ پی آئی سی حملے میں پیش پیش تھے ان کی آز زمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے ایک اکلاک مچلکوں کا عوض یہ زمانت ان کی جو ہے درخواست زمانت اسے منظور کیا گیا ہے حسان نیازی کی گرفتاری کے لیے پانچ چھاپے مارے گئے ان کی رہائش کا پر مختلف جگہوں پر لیکن گرفتاری ان کی عمل میں نہیں آ رہی تھی اس کے بعد وہ لاہور سے باہر چلے گئے اور اب جو تازہ ترین پیش رکھت ہے جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے اس سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ وکیل حسان نیازی کی زمانت منظور کر لی گئی ہے مزید جانیں گے یاور چوزی سے یاور بتائی گا حسان نیازی کی زمانت منظور کر لی گئی خود وہ آئے ان سے دعادہ دہشت گردی کی عدالت میں جو پولیس کو جو ہے وہ نو روزہ مطلوب تھے وہ انزادہ دہشت گردی کی عدالت میں جو وہ خود اپنے وکلا کے ساتھ اپنے والت حفیظ اللہ نیازی کے حمرہ انزادہ دہشت گردی کی عدالت کے جد کے روپ روپ پیش ہو کر انہوں نے پوری زمانت ہے وہ تروالی عدالت میں ایک ایک لاکھ روپے کے مچھلکوں کے وقت جو ان کی دو مقدمات میں جو زمانت جو وہ منظور کر لی ہے حسان نیازی جو وہ نو روزہ پولیس کو مطلوب تھے پولیس نے جو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مدد سے جو وہ حسان نیازی کو جو وہ شناس کیا تھا اور ان کی گرفتاری کے لیے جو ان کے گھر پہ اور ان کے دوستو ہی ضرور پر چھاپے بھی مارے گئے تھے تاہم جو حسان نیازی جو مسلسل مفرور تھے آج نو روز کے بعد جو وہ خود اپنا دہشت گردی کی عدالت میں جو وہ پیش ہوئے ہیں وہ اپنے وکلا کے حمرہ جو اور اپنے والد حفیظ اللہ نیازی کے حمرہ اپنا دہشت گردی کی حصول کی عدالت کے جد کے روپ روپ پیش ہو کر انہوں نے جو دوری درخواہ وزمانت تھی وہ درخواہ وزمانت جہاں منظور کرتے ہوئے جو وہ ایک ایک لاکھ روپے کے مچھلکوں کے بعد جو ان کے درخواہ وزمانت جہاں وہ منظور کر لی ہے اچھا جی عمر بتائے کہ آپ نے بتائے کہ نو روز ہو گئے پولیس کو مطلوب تھے فرار تھے اس حوالے سے انہوں نے کچھ کہنا تھا کہ نو روز ہو گئے آخر وہ تھے کہاں کیونکہ لاہور میں بھی نہیں تھے لاہور سے بہت اس حوالے سے کچھ کہا انہوں نے بلکل ابھی اس حوالے سے انہوں نے کوئی بھی کسی قسم کی بات نہیں کی انہوں نے میڈیا سے گیار اس میں گفتگو کرنے سے بھی جب وہ انکار کر دیا تھا اس وقت وہ کمرہ عدالت کے اندر موجود ہیں ان کے والد بھی موجود ہیں ان کے جو بھوکلا ہیں وہ مچھلکوں کا جو بندوخص کر رہے ہیں آپ سے ایک اقلاق روپے کے دو مچھلکے جو وہ جمع کروائے جانے جن کی تیاری کے لیے جو ان کے بھوکلا ہے انہوں نے کام جو وہ شروع کر دیا ہے ابھی اس وقت کے بعد جو ایک اقلاق روپے کے دو مچھلکے جو وہ عدالت میں جمع کروا دیا جائیں گے جس کے بعد جو ان کی پوری زمانت جو وہ منظور ہو چکی ہے جس کے بعد جو پولیس جو انہیں گرفتار جو وہ نہیں کرتے کیونکہ نو روز تک جو وہ مفرور تھے پولیسوں کی تلاش کے لیے جو متعدد جمعوں پر چھاپے بھی ہمارے سے تاہم جن کی جرفتاری جو وہ عمل میں نہیں لائی جا سکتی درخواست زمانت جو ہے وہ بھی منظور کر لی گئی ہے ٹھیک ہے یاور بہت شکریہ آپ کا آپ کو بجائیں وزیراعظم کے بھانجے وکیل حسان نیازی جن کی درخواست زمانت منظور کر لی گئی ہے حسان نیازی ان صداز دہشتگردی کی عدالت میں پیش ہوئے درخواست زمانت ایک اقلاق کے مچھلکوں کے عوض منظور کی گئی ہے موسیقی